نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارایا رسول اللہ پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارایا مل کے بڑھئے ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ خدا جب تم سے فرمائے لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بکرنا سہارا یا رسول اللہ ہماری طرف بکرنا نبی کے ساتھ چلتے ہیں جب ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمارے اس یقین کی لاج رکھ لینا ہمارے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا یا رسول اللہ مل کے سارے بڑے تمہارا ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ترستی ہیں میری آنکھیں تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہیں میری آنکھیں بھلا لو پھر مدینے میں ہمارے اس یقین کی لاج رکھ لینا ہمارے اس یقین کی لاج رکھ لینا ہمارے اس یقین کی لاج رکھ لینا سہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وامنوالہ واتمہ برہانہ وعظمہ شانہ کی حمد اور سنا کے بعد حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات سید سرورا دستگیر جہاں غم غصار زمان حمیب قسام قائد المرسلین خاتم النبزین احمد مجتبا جناب سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگ آلیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا دعا ہے اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی نجات کا سامان بنائے حضرات پچھلے جمعہ احمد مبارک بر میں نے حضرت سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ بیش کیا آج کے اس مختصر وقت میں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا جس کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی اللہ نے پھر اسے عظیم بنا دیا دیکھیں ایک ہنٹ ہے وہ ایک بھٹے پہ تیار ہوتی ہے اس کو تیار کرنے والے مزدور ہوتے ہیں اس کے اندر مٹیریل ڈالا جاتا ہے تعمیر ہو رہی ہے ایک ہی مزدور نے ایک ہی مٹیریل سے ینٹ بنائی اس کو بازار میں لگا دیا تو لوگ اس کے اوپر جوتا لے کر چلتے ہیں اور اسی بھٹے سے بنی ہوئی اسی مٹیریل سے بنی ہوئی ایک ہنٹ کو اللہ کے گھر میں لگا دیا تو لوگ جوتا اتار کے اس کے اوپر قدم رکھتے ہیں سوال تو پہدہ یہ ہوتا ہے کہ مٹیریل ایک ہے تیار کرنے والے لوگ بھی ایک ہیں لیکن ایک ہنٹ بازار میں لگی ہوئی ہے تو لوگ اس پہ جوتا لے کر چل رہے ہیں اور ایک ہنٹ مسجد میں لگی ہوئی ہے اسی مٹیریل والی تو لوگ اس کے اوپر پاؤں دھو کر رکھ رہے ہیں وجہ اور کوئی نہیں وجہ صرف نسبت کی ہے جس ہنٹ کے اوپر جوتا لے کر چلا جا رہا ہے اس ہنٹ کا تعلق بزار کے ساتھ ہو گیا ہے اور جس ہنٹ کے اوپر جوتا اتار کے پاؤں دھو کر رکھا جا رہا ہے اس ہنٹ کا تعلق خدا کے گھر کے ساتھ ہو گیا ہے تو گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ نسبت انسان کو عظیم بنا دیتی ہے یہ سبزیاں تو آپ کو ساری نظر آتی ہیں لیکن عاشق لوگ جب قدو کو بولتے ہیں تو قدو شریف بول رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سبزی سے بڑا پیار کرتے تھے تو میرے بھائیو ریزلٹ یہ نکلا کہ نسبت رسول بہت بڑی چیز ہے صحابہ کو نسبت حضور سے ہوئی تو اللہ نے فرمایا لا تمس نار مسلمان رآانی او رآمر رآانی کہ اے محبوب جس نے تمہیں دیکھ لیا یا تیرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی یہ نسبت رسول کا کمال ہے آلِ رسول اہلِ بیتِ رسول جو نبی کے گھر والے ہیں قرآن کہتا اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لِجُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا قرآن ان کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا گئے ارے قرآن میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ میں نے اپنے نبی کے گھر والوں کو ہر پلیدگی سے پاک کر دیا ہے تو جس چیز کی نشبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہوئی اللہ نے اس چیز کو کتنا عالی بنایا تورات بھی آسمانی کتاب ہے زبور بھی آسمانی کتاب ہے انجیل بھی آسمانی کتاب ہے قرآن پاک بھی آسمانی کتاب ہے تورات بھی اللہ نے نازل کی ہے زبور اور انجیل بھی اللہ نے نازل کی ہے قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے تورات زبور انجیل اور قرآن کو لے کر آنے والے بھی جبریل علیہ السلام ہیں تو رات بھی نبی کی طرف آئی ہے زبور اور انجیل بھی نبی کی طرف آئی ہے لیکن قرآن شرف نبی کی طرف نہیں نبیوں کے نبی کی طرف آیا ہے تو میرے بھائیو جس چیز کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی ہے پھر اللہ نے اس چیز کو عالی بنا دیا ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ان کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہوا یہ حضور کے نکاہ میں آئی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی تو قرآن نے کہا تمہیں اس کائنات میں بڑی بڑی عورتیں نظر آئیں گے لیکن جو اللہ نے مقام نبی کی بیویوں کو دیا ہے اس جیسی عظمت اس جیسا مرتبہ اس جیسا مقام تمہیں پورے جہان میں کسی عورت کا نظر نہیں آئے گا یہ میری تیری بات ہو یا تیری میری ریسرچ ہو تو یہ غلط ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھیں رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا اور یہ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ از واجہو امہات و ہم نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور جو غیرت مند ہوتا ہے وہ ماؤں کا احترام کرتا ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہوتا ہے وہ ہی ماؤں کا احترام کرتا ہے جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ ہی ماؤں کا احترام کرتا ہے اور الحمدللہ ہم اہل سنت اہل نسبت اہل جنت ہمارے سر جھک جاتے ہیں نبی کی صاحبزادیوں کا ذکر ہو مصطفیٰ کریم کی ازواج کا ذکر ہو لجپال کریم کی صحابیات کا ذکر ہو ہمارے سر اس لئے جھک جاتے ہیں ان کا تعلق میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو گیا ہے تو گویا یہ تعلق مصطفیٰ یہ بندے کو عظیم بنا دیتا ہے یہ عظمت کا ہی میعار ہے نا کہ ابو بکر شدیق اکبر بن گئے عمر فاروق اعظم بن گئے عثمان غنی زنورین بن گئے مولا علی شہرِ خدا بن گئے میرے بھائیو تو یہ جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہو جائے پھر قرآن کہہ رہا ہے اس جیسا کوئی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اس جیسا کوئی نہیں حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آج ان کی ہم نے بات کرنی ہے یہ وہ ام المومنین ہیں کہ جن کا چھٹے نمبر پہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا آپ کا نام ہند تھا ہانون دال ہند آپ کا نام تھا آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سب نے توجہ سے سننا ہے انشاءاللہ آج امی جی کا ذکر سنیں گے طبیعت کو سکون ملتا جائے گا ہند آپ کا نام تھا کونیت آپ کی ام سلمہ تھی کیونکہ آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سلمہ تھا اس بیٹے کی وجہ سے آپ کو ام سلمہ یعنی سلمہ کی ماں کہا جاتا تھا قریش کا ایک خاندان تھا مخزوم خاندان اس خاندان سے آپ کا تعلق تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو شہر تھے ان کو ابو سلمہ کہا جاتا تھا یعنی یہ سلمہ کے باپ تھے اور ان کے شہر سلمہ کے بیٹے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو والد محترم تھے وہ بڑے فیاض دل تھے بڑے سخی تھے بڑے مہربان تھے اتنے مہربان تھے کہ آپ کے دستر خان پہ کئی لوگ آکے کھانا کھایا کرتے تھے آپ کے در پہ آنے والا کوئی خالی نہیں جاتا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو والد محترم ابو امیہ تھے پورے مکہ میں ان کی سخاوت ان کی مہمان نوازی مشہور تھی جب آپ کا نام بولا جاتا تھا تو لوگ ہمیشہ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کیا کرتے تھے اور یہ سخاوت یہ مہمان نوازی یہ لوگوں کے لئے دستر خان کا کھلا رکھنا یہ دستر خان پہ کھانوں کو جمع کرنا یہ اتنا پسند تھا کہ اسی وجہ سے آپ کو زادر راقب یہ لقب مل گیا کہ جو بھی مسافر ہوتا تھا اس کو بھی کھانا ابو امیہ کے گھر سے جایا کرتا تھا حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد محترم کو اس لحاظ سے بھی بڑے احترام سے دکھا جاتا تھا حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھتے نمبر پہ میرے آقا کے ساتھ ان کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھتی زوجہ محترمہ اپنی پیاری ہمی جان ام المومنین سیدہ امیہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے آپ کا جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ آپ کے چچا ذات بھائی تھے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن عبدالعصاد اس نام سے وہ مشکور تھے اور اسی نام سے ان کو پکارا جاتا تھا اتفاق ایسا ہے کہ ان دونوں نے امیہ بیوی نے شروع سے ہی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں تو انہوں نے تب سے ہی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تھا مکہ میں رہنا شروع کیا اسلام پھر قربانیاں تو مانگتا ہے مکہ میں جب رہتے تھے پھر ان کو ترہ ترہ کے مسائب کا سامنا ہوا کبھی گھر میں فاقہ کبھی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کافروں نے مارا کبھی تکلیفیں دی کبھی پتھر مارے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا اے مسلمانوں مکہ والوں کے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں تم ایسے کرو حبشا کی طرف ہجرت کر لو تو ان دونوں میاں بیوی نے حبشا کی طرف جانے والے گروپ میں حجرت کی اور جاں کے حبشا رہنا شروع گیا پھر چاند دن حبشا میں رہے پھر واپسی مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے پھر ایک وقت آیا کہ جب اللہ نے میرے محبوب سے فرمایا محبوب اب تو مکہ چھوڑ دے اور مدینہ چلے جا پھر میرے نبی کی زندگی کے تریپن سال گزر گیا حضور نے جب حجرت کی تو عمر تریپن سال تھی ہے پچاس اور تین تریپن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑتے ہوئے آنسو بھی بہائے اور مکہ کی طرف دیکھ کر کہا تمہیں چھوڑنے کو دل نہیں کرتا لیکن تیرے رہنے والوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے پھر میرے نبی نے دعا کی یا اللہ جتنی مکہ میں برکتیں ہیں اس سے ڈبل مدینہ میں برکتیں نازل فرما اسی زمن میں علماء کہتے ہیں اگر مدینہ شریف میں تم نماز پڑھتے ہو تو مکہ میں ایک لاکھ نماز کا سواب ہے تو اس حدیث کی روح سے کہتے ہیں مصطفیٰ کی ہر دعا قبول ہے لہٰذا تم مسجد نبوی میں پڑھو گے تو ایک لاکھ تو مکہ میں ہے اور حضور نے دعا کی یا اللہ مدینہ میں ڈبل تو پھر مسجد نبوی میں تمہیں دو لاکھ نمازوں کا سواب ملے گا عشقان رسول کی پھر اپنی تفسیر کا رنگ ہوتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت الفاظ حضور نے دعا کی وہ پھر ایک دعا یہ بھی تھی یا اللہ جتنا مکہ مجھے پیارا ہے نا اس سے ڈبل مدینہ مجھے پیارا کر دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کی حضور مدینہ پاک میں چلے گئے ادھر باری باری سے آبا نے بھی حجرت شروع کر دی اب اس وقت مکہ چھوڑنا ایک بہت بڑا امتحان تھا امتحان کس وجہ سے تھا کہ کافروں نے سارے رکھتے روکے ہوئے تھے جو حجرت کا نام لیتا تھا تو پھر اس کو پکڑا جاتا اس کو قید کیا جاتا اس پہ ظلم کیا جاتا یہ واحد حضرت عمر بن خطاب تھے جنہوں نے حجرت کرتے ہوئے کہا تھا اوہ مکہ والوں جس نے یتیم ہونا ہے میرے سامنے آ جائے تو مطلب یہ فاروق آدم کی آواز ہی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حجرت کی میں آج پڑھ رہا تھا حضرت ام سلمہ کمال ان کی حجرت کا واقع ہے حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ میں پہلے بتا چکا ہوں ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام سلمہ تھا اس لئے ام سلمہ اور ابو سلمہ کہا جاتا ہے سلمہ کی ماں اور سلمہ کے باپ تو حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم نے مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جانا ہے اب ان کا ایک بیٹا تھا اونٹ کے اوپر حضرت ام سلمہ نے بیٹے کو آگے بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھ گئے اور آپ کے شوہر نے اونٹ کی نکیل بکڑ لی کہ چلو مکہ سے باہر نکلیں گے تو پھر میں بھی اونٹ پہ بیٹھ جاؤں گا اور اس طریقے سے اونٹ کو لے کر نکلے بڑی بڑی قربانیاں دین سے آبا نے جب اونٹ کو لے کر نکلیں مقام تنعین پہ پہنچے تو حضرت ام سلمہ کے گھر والے آگئے انہوں نے کہا ابو سلمہ سے کدھر جا رہے ہو کہا میں میری زوجہ اور میرا پتر ہم مدینہ کی طرف حجرت کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ کے خاندان والوں نے کہا تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ ہم اپنی بیٹی کو نہیں پیجیں گے تو آپ کے شوہر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں جب مکہ چھوڑ رہا ہوں تو پھر اسے بھی چھوڑنا پڑے گا اس نے میرے ساتھ رہنا ہے کوئی آپ کے ساتھ تو رہنا نہیں تو لہٰذا آپ ہمارا رستہ نہ روکیں تقرار ہوئی تقرار لمبی ہو گئی ام سلمہ کے خاندان نے ام سلمہ کا بازو پکڑا اور گھر لے آئے ادھر ابو سلمہ جو آپ کے شوہر تھے ان کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا جا رہا ہے تو وہ آئے انہوں نے تو پہلے ان کو کہا کہ تم نے نہیں جانا حضرت ابو سلمہ نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے نا میرے نبی نے مکہ چھوڑ دیا میں نے بھی مکہ چھوڑنا ہے میں مدینہ جاؤں گا حضرت ابو سلمہ کو جب یہ جملہ انہوں نے کہا تو ابو سلمہ نے جواب دیا انہوں نے بیٹا اونٹ سے اتار لیا اور بیٹا لے کر وہ گھر چلے گئے ابو سلمہ جو ہے وہ اکیلے رہ گئے ام سلمہ اپنے گھر میں ان کا بیٹا ابو سلمہ کے گھر ہے اور ابو سلمہ کے لئے ہیں اونٹ پہ سوار ہو کے مدینہ کی طرف رکھ گیا اب زبان حال جے کہا رہے ہیں کوئی قسمت والا بندہ محمان مدینہ والدہ یہ جملے تھے آپ دیکھیں نا ہجرت ہوتی ہے وہ ہجرت کیسے تھی بیوی بھی چلی گئی پتر بھی چلا گیا لیکن جبان حال جے کہا ہونٹا اے کرم خوش بخت آتے سلطان مدینہ مل کے ذرا جھوم جھوم کے بڑھئے فضا پیدا پتہ چلے مصطفہ کے نوکر بیٹھے ہیں کوئی قسمت والا بندہ محمان مدینہ ہونٹا اے کرم خوش بخت آتے سلطان مدین ادھر حضرت ابو سلمان رضی اللہ یہ تو مدینے کی طرف چلے گئے حضرت امی سلمان گھر میں بیٹھی روزانہ آنچو بیہ نکل دے دے ایک طرف مصطفہ کی جدائی یاد آتی ہے دوسری طرف اپنے شوہر کی جدائی یاد آتی ہے تیسری طرف دودھ پیتا بیٹا بھی گوہ سے جلا گیا گیا لیکن حضرت امی سلمان رضی اللہ اپنے گھر سے نکل دی ہے مقام ابتہا پہ آتی ہے وہ مقام ہے جس مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری زوجہ مطرمہ نے قربانی دی ہے شوہر بھی چلا گیا بیٹا بھی چلا گیا رضی اللہ وہاں بیٹھ کے آنچو بہایا کر دی تھی رویا کر دی تھی اور لوگ پوچھتے تھے یہاں پہ کیوں روتی ہو حضرت امی سلمان کہتی تھی یہ وہ جگہ گیا جب میں نے ہجرت کا ارادہ کیا میرے خاندان والے مجھے لے گئے ابو سلمان کے خاندان والے میرا بیٹا لے گئے ابو سلمان مدینے میں چلا گیا میں تو یہاں کے ان کو یاد کر لیتی ہوں حضرت امی سلمان کا ایک سال پورا گزر گیا ان کے خاندان کا ایک بندہ گزرا اس نے کہا لگتی تو امی سلمان کا کیا ہوا اتنی بے دردی سے کیوں رو رہ گیا سال گزر گیا تھا امی سلمان نے کہا یہ رستہ مدینے کو جاتا گیا میرے شوہر بھی چلے گا میرا بیٹا بھی چلا گیا لیکن بیٹے کو ابو سلمان کے خاندان والوں نے اٹھا لیا گیا اور میرے قبیلے کے میرے خاندان کے پر میری مشکل تو حل کر دے اس نے کہا امی سلمان رونا بن کر میں آج ہی اپنے قبیلے کوئی کٹھا کر کے گاؤں گا تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ تم بچیوں کو گھر رکھو پھر پتہ کیا ہوا اس نے اپنے قبیلے کوئی کٹھا گیا قبیلے کوئی کٹھا گھر کے گھر لگا تمہیں پتہ ہے نا پورے مکہ میں ہماری شرافت مچہور ہے ہم کسی پہ ظلم نہیں کر دیا اور اس بیٹی کا کیا کسور ہے اس نے بس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا گیا اور کوئی کسور رہی ہے کتنی دیر اسے تڑ پاؤ گے کتنی دیر یہ نوتی رہے گی نہ تمہیں شفارت کرتا ہوں اس کا بچہ بھی اسے دو اور اسے اجازت دو یہ مصطفیٰ کے مدینے کی طرف ہجرت کر لے یہ میرے نبی کے مدینے کی طرف ہجرت کر لے پھر پتہ کیا ہوا بیٹا لیا گیا امی سلمہ کی گود میں رکھا گیا کتنے دنوں کے بعد جب بیٹے کو دیکھا تو امی سلمہ کے زاروں کا داران سوتے بیٹے کو چومنا شروع کر دیا چومتے چومتے توجہ رکھنا آپ کے خاندان والوں نے کوئی بندہ ساتھ نہیں بیجا اونٹ پہ بٹھا کے اونٹ کے رخ کو مدینے کی طرف کر دیا امی سلمہ نے قبیلہ بھی چھوڑ دیا خاندان بھی چھوڑ دیا مکہ بھی چھوڑ دیا گھر بھی چھوڑ دیا وہ جہاں کیا تھی پنجابی والے نے کیا تھی لوکہ دیا لکھ ٹھارا ساتھی ٹھار مدینہ اوہ عالم نش راندہ سینہ ملکہ پڑھئے عالم نش راندہ سینہ اوہ سارے زونک نال بڑھو عالم نش راندہ سینہ مدینہ اوہ لوکہ دیا لکھ ٹھارا چھوڑ دی ٹھار حضرت امی سلمہ نے اونٹ کا رکھیا مدینہ کی درب اونٹ نے چلنا شروع کر لیا چلنا شروع کر لیا دائیں بھی پہاڑ ہیں بائیں بھی پہاڑ ہیں ریغستان بھی آئے حضرت امی سلمہ کہتی ہیں جب میں مقام تنیم پہ پہنچی تو میں نے کیا دیکھا وہاں پہ حضرت امی سلمہ بن تلہا کھڑے تھے انہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑا تھا انہوں نے آ کر میری اونٹ کی رسی کو پکڑ لیا اور مجھے زبان حال سے کہنے لگے امی سلمہ کدھر جا رہی ہو میں نے کہا مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہی ہوں کہا پھر میں تمہیں سرکار کے مدینے تک چھوڑ کے آؤں گا یہ حضرت عثمان بن تلہا اللہ اللہ نے جب نکیل پکڑی آپ اونٹ کے آگے آگے حضرت امی سلمہ فرماتی خدا کی عزت کی قسم میں نے اپنی پوری زندگی میں حضرت عثمان جیسے شریف بندہ کوئی نہیں دیکھا تھا کہا کیا تم نے دیکھا گئے کہا اس نے ایک مرتبہ بھی نظر اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا گیا آج یہ چھو لڑکی کلی لانگتے جائے آج جو آلات ہو چکے ہیں اگر ایک بزار سے اکھیلی لڑکی بچی گزر جائے تو کیا حال ہوتا وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ در رہی ہوتی ہے لیکن وہ دور بھی تھا کہ جنگل سے حضرت امی سلمہ گزر رہی ہے تو حضرت عثمان نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا ان کے اونٹ کی رسی کو پکڑ کے کہا چل میں تمہیں مدینہ چھوڑ کر آتا ہوں اور سارے سفر میں حضرت عثمان نے حضرت امی سلمہ کی طرف مانگ اٹھا کے نہیں دیکھا بلکہ جب آپ کے شوہر نے پوچھا سلمہ تُو نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ شریف بندہ کوئی نہیں دیکھا ہے تو بتا تم نے کون چیز کے اندر شراف دیکھی ہے کہ سنو جب میں کسی جگہ پہ اترنے یہ کچاوہ آکر نیچے رکھ دیتے جب میں بیٹھنے کا ارادہ کر تھی یہ مجھے آواز دیکھ کر گئتے درخت کے پیچھے چھپ جاؤ کچاوہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھ تھی میں اونٹ پہ پیٹ جاتا تھا یہ نکیل پکڑ لیتے تھے مصطفی کریم صلی اللہ علی وآلی 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 زوجہ محترمہ حضرت یوم سلمہ فرما دیا خدا کی عزت کی قسم مدینہ کے پورے سفر میں جتنی بار بھی میں اونٹ سے اترنے کا ارادہ کیا اس نے اونٹ بھی خود پٹھایا جب میں نے سوار ہونے کا ارادہ کیا اس نے رسی دنیا میں بڑے بڑے شریف نظر آئیں گے لیکن جتنی شرافت میں نے عثمان بن تلہ کے اندر دیکھی اتنی شرافت مجھے کسی جگہ نظر نہیں آئی یہ چلتے جلتے مسجد کبا والی جگہ آگئی جہاں میرے نبی نے پڑھاؤ کیا مسجد کبا والی جگہ آگئی یار آج میں نے اور آپ نے کسی جگہ پہ جانا ہوتا ہے تو ہم پہلے فون کر کہتے ہیں ہم آ رہی ہیں ان کو تو نہیں پتا تھا امی سلمہ آ رہی ہے آپ کے شوہر نے جب مدینہ کی درتی میں حضرت امی سلمہ کو دیکھا تو باغ باغ ہو گیا دل کا تم کیسے آئی ہو حضرت امی سلمہ نے کہا یہ کہانی ایک لمعے کی نہیں میں تو پورا سال اس جگہ پہ جا کے روتی رہی ہوں جس جگہ پہ تو مجھے چھوڑ کے آیا تھا حضرت ابو سلمہ نے کہا آہ تو میری نیک صیرت بیوی ہے تو میری پاکیزہ بیوی ہے ادھر میرے نبی کو پتہ چلا امی سلمہ تشریف لے آئی ہے میرے نبی نے حضرت ابو سلمہ کو مبارک بان دے کر کہا او مبارک ہو تیری بیوی آگئی ہے مبارک تو مجھے ملنی چاہیے میں مدینہ میں آگئی او مبارک تو مجھے ملنی چاہیے میں مدینہ میں آگئی ہو اسی کو حضرت نے کا حرم کی زمین وہ جملے آنا ہے کہ چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پاتے میرا دل بھی چمک دے بولا بولا میرا دل بھی چمک دے اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل نہ ارے سر کا موقع گہ ہو جانے میرا دل بھی چمک دے چل جانے بولا تو یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے مصطفیٰ کی خاطر سب کچھ قربان کی ہم مدینے میں رہنا شروع کیا مدینے میں جب رہنے لگے تو غزبہ بدر کا موقع آگیا حضرت امی سلمہ نے اپنے خامد کو تیار کیا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بدر کا موقع آیا اور ہم زندہ ہیں اپنے شور کو جاؤ جنگ کرو حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں تلوار اٹھا کے جب بدر کے میدان میں آیا تو کافروں کا میرے ساتھ آمنہ سامنا ہوا میں للکار کے کہتا دادے تمہیں پتا جائے میں نے تو مدینہ کے لئے بی بی کو بھی چھوڑ دیا تھا پچے کو بھی چھوڑ دیا تھا میں نے اپنا خاندان بھی چھوڑ دیا تھا میں تلوار اٹھا کے کافروں کی گردنے اتار اتار کے کہتا دادہ یہ تلوار بھی مصطفیٰ کے پیار میں چل رہی ہے اور یہ زندگی بھی مصطفیٰ کے پیار میں گزر رہی ہے پھر حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں بدر کا میدان ہوا مسلمانوں کو فتح ہوئی یہ میرے نبی نے فرمایا تھا وہ میرے سیاب گج وج کے لڑو اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر دیا گیا اے نبی تیرے سارے غلاموں کو ہم فتح عطا کریں گے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک سال کے بعد اہد کے میدان میں جنگ لڑی اہد کے میدان میں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی ان کے جو شوہر تھے حضرت ابو سلمہ بڑی زہر پورے جسم میں پھیل گیا ایک مہینہ بیمار اور توجہ رکھ نا ایک مہینہ بیمار حضرت امی سلمہ فرما دیا ایک مرتبہ نہیں جب میرا شوہر بیمار ہوا میرے نبی کئی مرتبہ ان کا پتہ لینے کے لیے ہمارے گھر میں آتے تھے گویا میرے نبی نے بتایا امی سلمہ اگر تو قربانی دیتی تیرے شوہر نے قربانی دیتی تیرے تیو ایک اسیوی توڑے نہ لیکن نہ پیار کر دے بیمار حضرت امی سلمہ فرما دیا پھر پتہ کیا ہوا ایک مہینہ گزر رہا آخری دن اتفاق کیا ہوا اس دن میرے نبی تشریف لے آئے یا توجہ رکھنا اس دن میرے نبی تشریف لے آئے ادھر میرے شوہر کا وشحال ہو رہا ادھر مصطفہ سامنے آگئے جب حضور سامنے آئے تو حضرت ابو سلمہ میرے شوہر کہنے لگے آکھا ہون جاو نا آکھا ہون جاو نا ادھر ازرائیل علیہ سلام آگئے نے ادھر دوسری آگئے آگئے ہون دے مرند بھی مزا آ جائے گا پھر حضرت ابو سلمہ نے کہا تا بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نظہ آ پائے ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظہ رہ آ پھر حضرت ابو سلمہ نے کیا جی بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نظہ آ پائے ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظہ آ اور یہاں رسول اللہ دی ہے جا چھال آ پتہ چلے محمد مچ حضور دین نوازی بیٹے نے ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظہ رہ حضرت آئیشہ صدیقہ نے فرمایا تھا اگر مصر کی عورتیں انہوں نے یوسف علی اسلام کو دیکھا انگلیاں کھاٹ دیا اگر میرے نبی کو دیکھ دی تو دل بھی کھاٹ کے میرے مصطفیٰ کے سامنے رکھ جاتی اور ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظہ رہ ادھر اے کہندے بہنے ادھر کہندے اسرائیل ہن آوی جا ہن آوی جا ہن تے زندگی دا مالک سامنے کھڑائے اسرائیل ہن تے مرندہ مزا آئے گا حضرت امی سلمہ کہنی ہے کدھی میں اپنے شہر الویخ دیاں کدھی توجہ کروں حالت نظہ ہو اکھا چکھا بھی لیا ہون تے مزا کھ نائے گا زبان حال نہ کہندے نظر ٹھہرو کہ میں کر لوں نظار حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی نے پرماتی اس وقت تو میری چیخ نکل گئی میرے نبی نے میرے شہر سے اتنا پیار گیا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور میرا شہر کہہ رہا فز تو بی رب القعبہ اور رب قعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں کامیاب کیا تھی مصطفیہ سامنے کھڑے تھے عزرائیل علی السلام آگے تھے حضرت امی سلمہ کہتی ہیں میرے نبی کی آنکھیں کھلی کی میرے نبی دیکھ رہے تھے تو میرے شہر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں حضور نے مجھے نہیں کہا امی سلمہ اس کی آنکھیں بند کرو کہتی ہیں اس وقت میری چیخ نکلی میرا نبی ہم سے اتنا پیار کرتا ہے میرے نبی نے اپنی دونوں آنکھوں سے میرے شہر کی آنکھوں کی اوپر والی پتلیوں کو بند کرنا چروع کیا اور فرمایا امی سلمہ ایک دعا کرنا اللہ تمہیں اس سے بہتر شہر عطا فرمائے امی سلمہ ایک دعا کرنا وقت آئے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر شہر عطا فرمائے حضرت امی سلمہ کہتی ہے میں سوچ دی رہتی تھی عدت کے اندر ایک مہینہ بھی گزر گیا دوسرا بھی گزر گیا تیسرا بھی گزر گیا چوتھا بھی گزر گیا میں سوچ دی رہتی تھی اور میرے شوہر سے بہتر کون ہوگا آخر ایک وقت آیا میرے نبی نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا اس وقت میں اپنے گھر کے سین میں بیٹھی تھی میرا چیرا غلاب کے بھول کی طرح کھل گیا میرا بیٹا مجھے کہا رہا ہے امی کیا ہوا گیا میں نے کہا آج مجھے پتا چلا گیا جو میرے نبی لگان دعا دعا کر اللہ تمہیں اس سے بہتر شوہر ادا پرمائے وہ میرے مصطفحہ نے دعا بھی کروائی تھی اور خوش خبری بھی دی تھی امی سلمہ پھر تیرا نکا محمد مصطفحہ کے ساتھ ہوگا حضرت امی سلمہ حضرت صدیق پاگ نے نکا کا پیغام بھیجاتا آپ نے نکار کر دیا میں غجور ہوں غیرت من میرا ولی لیکن جب میرے نبی نے بھیجا پھر دل باغ باغ کہ آپ میں صرف حضور کی زوجہ تو نہیں نہ رہوں گی ام الم مومنین ہیں ان کی زندگی کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ بیان کروں گا آپ سے اعلان بھی کرنا ہے آج جمعہ ہے نا محبت رہا سبان انہیں بڑے پرشان ہندے جمعہ بھی آیا اور ایک اور جب بڑے لوگ مکروز ہیں تو ایک مکروز کرز سے نجات کا وظیفہ بتا دو صبح اللہ جا خوش میرے نبی نے فرمایا جب تم اپنے گھر داخل ہو پہلے گھر والوں کو سلام کرو پھر حضور نے فرمایا پھر دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لان کرامت بلا خوز رمایا پہلے گھر والوں کو سلام کرو پھر مجھے سلام کرو پھر ایک بار سورہ اقلاص پڑو سیابہ فرماتے ہیں ایک سیابی ایسے تھے جو بالکل مکروز تھے اور ان کے گھر میں کچھ نہیں دا وہ کہتے ہیں جب حضور نے مجھے بتایا میں نے یہ کرنا شروع کیا اس کے بعد سیابی کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مدینہ کی گلیوں میں جولی میں دولت ڈال کے کہتے ہیں داؤ مدینہ والوں لے لاؤ میں نبی پانک دے وظیفت عمل کی دائت نسخی بن رہا تو ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے کچھ لوگ اندھے دیکھو جاوا گے بیگم نو سلام کرنا بے گا بیگم شریف نو کرنا بے گا حضرت سید آشا صدیق آب فرماتی کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں اکیلی کھانا کھایا ہو لیکن مصطفی آتے تھے تو مصطفی تھی تو میں آدھی بوٹی کھا لیتی تھی تو آدھی رہ جاتی تھی تو میرے نبی دوسری بوٹی نہیں تو میرے بھائی اپنے گھر میں میرے نبی نے پہلے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے ہیں بہترین اور میں نے جو حضرت سودہ پہ جمعہ پہ جمعہ پڑھایا مجھے وہ کیونکہ یوٹیوب پہ جلا گیا تو مجھے بڑے علماء پیارے دوست ان کا کال ہے انہوں نے کہا یار میں نے کہ یہ آپ کی دعاوں سے آپ کی مہربانیوں سے تو آج جمعہ ہے اور کل ہفتہ ہے اور کل کی گورنمنٹ نے چھٹیوں کا اعلان کر دیا گورنمنٹ پاکستان نے چھٹیوں